اسلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں بھئیاز کرکٹ آفیشل حاضر ہیں رفیق کرکٹ سٹیڈیم کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رفیق کرکٹ سٹیڈیم کی کنسٹکشن کا آگاز دو ہزار سترہ میں کیا گیا تھا اور اسٹیڈیم کا کام اب ما شاہ اللہ فرسٹ اینڈ کی کمپٹیشن کے ساتھ تیزی سے جاری ہے اسٹیڈیم کے لیے وقتاں فوقتاں مختلف ڈیزائنز متعارف کرائے جاتے رہے ہیں مگر ضروری یہ ہے کہ سٹیڈیم کی کنسٹکشن اب تینوں ڈیزائنز سے ملتی جلتی ہے لہذا اب یہ سٹیڈیم کون سے ڈیزائنز پر بن رہا ہے سٹیڈیم کی کپیسٹی کتنی ہوگی اور سٹیڈیم کب مکمل ہونے جا رہا ہے یہ سب جانیے آج کی اس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم پاکستان کے تمام سٹیڈیم کی اپ ڈیٹس اسی طرح لاتے رہتے ہیں سب سے پہلے رفی سٹیڈیم کے لیے یہ تھیڈی ڈیزائن دیا گیا اور یہ ڈیزائن ویورز تینوں میں سے سب سے زیادہ یونیک اور انتہائی خوبصورت ہے اس ڈیزائن کے مطابق سٹیڈیم کی کپیسٹی پچاس ہزار رکھی گئی تھی یہ ڈیزائن ڈی اے نائٹ دونوں صورتوں میں انتہائی خوبصورت لک پیش کرتا ہے اور ابھی تک سٹیڈیم کی کنسٹرکشن اسی ڈیزائن سے بھی ملتی جلتی ہے ویورز سٹیڈیم کے چاروں اطراف ان بڑی سٹیڈیوں سے اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد ویورز رفی سٹیڈیم کا یہ ڈیزائن مطارف کرائی جاتا ہے اور اس ڈیزائن کی مطابق سٹیڈیم کی کپیسٹی بھی پچیس ہزار تک کم کر دی گئی یہ ڈیزائن اپنے حساب سے تو خوبصورت ہے مگر فاسٹ ڈیزائن سے بھی اس کی خوبصورتی کم ہی لگتی ہے اگر آپ اس ڈیزائن کے گرد سراؤنڈنگز کو دیکھیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب رفی سٹیڈیم اس ڈیزائن کی مطابق نہیں بن رہا آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں لاسٹ یعنی تھرڈ ڈیزائن کے مطابق یہ ڈیزائن جو کہ حالی میں منظر عام پر آیا ہے اس ڈیزائن میں صرف سٹیڈیم کے گرد بنائے جانے والی سیڈیاں پہلے ڈیزائن کی مطابق کر دی گئی جبکہ سٹیڈیم کی روف کو دوسرے ڈیزائن کی روف سے سٹائلش لک دے دی گئی اور یہ ڈیزائن پچیس ہزار کی کیپیسٹی کے ساتھ متعارف کرایا گیا ناظرین ہمارے مطابق رفی کرکر سٹیڈیم اب اسی تیسری ڈیزائن پر ہی بن رہا ہے مگر خیال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سٹیڈیم کے ارد گرد کی مماسلت اسے اپنے پہلے ڈیزائن سے بھی جورتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ڈیزائن کو دوبارہ اڈاپٹ کر لیا جائے اور یہ سٹیڈیم ویورز دوہزار چوبیس کے آخر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے گی ہے تیل نیکسٹ اپ ڈیٹ اللہ حافظ و ناظر